بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج بنا رہی ہوں مینگو فروٹی اس نے میں نے یہ دو آم لیے ہیں اور ایک میں نے یہ کچھی کیری لیے تو ابھی میں اس کو چھیل کے پھر آپ سے نہ دیں ہوں میں نے کٹ لیا کیری کو بھی کٹ لیا اور آم کو بھی کٹ لیا میں پہلے اس میں کیری ڈالوں گی کیری کو پہلے تھوڑا سا چلاوں گی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کے بعد آم ڈالوں گی کیونکہ آم نرم ہے آم جلتی ہو جائے گا کیری جو سخت ہے کچھی کیری ہے تو پھر یہ تھوڑا دیر سو اس لپس کو پہلے چلاوں گی میں اب اس کے اندر میں یہ آم ڈال دوں گی ابھی ہم لوگ اس کے اندر سے اس کے اندر نکالیں گے اور اس کو چھان لیں گے یہ دیکھیں میں نے چھان لیا جو یہ رہ گیا ہے اس کو میں سکارٹ کٹ دوں گی اب اس کے اندر میں یہ ایک کپ چینی ڈال دوں گی یہ دیکھیں میرا کوئل آ گیا اس کو میں زیادہ پکانا نہیں کیونکہ اس میں ویٹمین سی ہوتا ہے اگر زیادہ پکائیں گے تو ویٹمین سی اس کا نہ ختم ہو جائے گا بس اب اس کو میں نے دو تین منٹ سری پکانا ہے اور پھر چولہ میں نے بند کر دینا اس کا تاکہ ہمیں ویٹمین سی بھی ہمیں اس میں ملے یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو گیا اب یہ پھر چولہ بن کر رہے ہوں اس کا اب یہ ٹھنڈا ہو جائے پھر میں آپ لوگوں سے ملتی ہوں اس کے اندر بھرپ ڈال دی ہے اب اس کے اندر ہم لوگ یہ جو ہم نے بنایا تھا شبت یہ ڈال دیں گے اس کے اندر اور اس میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ڈال دیں گے یہ جتنا لڑا آپ نے رکھنا اپنا رکھ لیں کوئی ضروری نہیں کہ میں نے جتنا پانی ڈالنا ہے دیکھیں بھئی میری نا مینگو فروٹی تیار ہوگی ہے اگر آپ لوگ کو میری ریسی پی پسند آئے تو آپ لوگ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں شیئر کریں کومنٹس کریں تھم اپ کر دیا کریں اگر اچھی لگتی ہے تو آپ لوگوں کی تابوں سے میں آگے بڑھ سکتی ہوں ورنہ تو نہیں آپ لوگوں کو آخر میں یہ دعا کروں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جہاں رکھیں خوش رکھیں آباد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر میرا دستخان اللہ تعالیٰ میشہ بھرا رکھیں امین سممہ امین دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی اللہ حافظ